لیبارٹریز مختلف انجینئرنگ انیویسٹیز کی اٹیچ کی گئی تھی تو آج پاکستان میں ماشاءاللہ ایک نیٹورک آف انجینئرنگ انیویسٹیز ہے جو کہ فورت انڈسٹریل ریولیشن میں ملک پیار کرنے کے لیے کام کر رہا ہے تو اس حوالے سے مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جو ہم نے پودا لگایا تھا یہ ترقی کر رہا ہے اور یہ پھل پھول رہا ہے اس سینٹر کے ذریعے ہم پاکستان کی ایکانومی میں مستقبل میں بہت فائدہ لے سکتے ہیں اور اس کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو رول پلے کر رہا ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے اور پاکستان کے ینگ سائنٹس سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو انیبلمنٹ دیں ہم آپ کے فسیلیٹیٹر بنیں ہم آپ کے سہولتکار بنیں کہ آپ دنیا کی بہترین ٹکنالوجی تک رسائی حاصل کریں اور دنیا کے بہترین سکلز حاصل کر سکیں پاکستان کی سب سے بڑا اس وقت سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں اور ان نوجوانوں کو سٹیٹ آف دہ آرٹ ٹکنالوجی کی ایجوکیشن دے کے ہم پوری دنیا کا پروڈکشن ہاؤس بنا سکتے ہیں اور پاکستان میں ٹکنالوجی سیکٹر کے اندر ہم نے جو بنیادیں رکھی تھیں آج وہ آگے بڑھ رہی ہیں تھری جی فور جی کے لائسنس جب جاری کیے گئے اس کے بعد پاکستان میں ایک ایکو سسٹم امرج ہونا شروع ہوا اسی طرح سی پیک کے ذریعے ہم نے فائبر آپٹک کیبل چائنا سے علاقے ڈیجٹل بون کو بوٹ کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کمام یونیورسٹیز میں انکیوبیشن سینٹرز قائم کیے ان کو مزید ہم انشاءاللہ ریسورس فل کریں گے تاکہ نوجوانوں کو ہم زیادہ سے زیادہ انویشن اور سٹارٹ اپ کلچر کی طرف لے کر جا سکے ہیں اسی طرح جو نئی ٹکنالوجیز ہیں اس کے اندر ہم نے دوزار اٹھارہ میں ایک پروگرام شروع کیا تھا جو کہ جاری نہیں رکھ سکا اس کو دوبارہ جاری کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ ادھے سالوں میں ایک لاکھ نوجوانوں کو ہم ای آر پی، آٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا، کلاوڈ کمپیوٹنگ، سائبر سیکیورٹی ان کے سرٹیفیکیٹس میں ٹریننگ دیں تاکہ یہ گلوبلی اپنے سکلز کو امپلائی کر سکیں اور گلوبل ڈیجیٹل ریولوشن کا حصہ بن سکیں تو میں انہی الفاظ کے ساتھ نیشنل سینٹر فور آٹیفیشل انٹیلیجنس کی انتظامیاں کو ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں بہت جبے کے ساتھ عسام کر رہے ہیں ریکٹر صاحب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ناست ہمارا ایک مایناز ادارہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح یہ مختلف شعبوں میں ریسرچ کے لیے اپنا کام کرتا رہے گا اور ہائر ایڈیوکیشن سیکٹر ہمارے مستقبل کی کنجی ہے بدقسمتی سے ہائر ایڈیوکیشن کی اٹانمی کو ختم کیا گیا پچھلی حکومت کے دور میں انشاءاللہ تعالی پرائیم منسٹر صاحب نے اس پہ اپنا ہدایت بھی کی ہے اور ہماری کمیٹمنٹ بھی ہے کہ ہم ہائر ایڈیوکیشن کو رسٹور کریں گے اسی اٹانمی کو ہائر ایڈیوکیشن کے فنڈنگ کو بھی رسٹور کریں گے اور عالی تعلیم کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو بہترین سکلز دیں گے اب پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں پاکستان سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس پاکستان سپیڈ میں ہم تب ہی کامیاب ہوں گے جب ہر پاکستانی پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا ہمیں ایڈیوکیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ایفرٹس کو ملپمنٹ کی فرکس کریں ٹارگٹ کریں اور اپنی سپیڈ کو دنیا کے ساتھ ہم پلہ کریں ہمیں دنیا سے تیز دورنا ہے اگر ہمیں کیچ اپ کرنا ہے اگر ہم ترقی آفتہ ملکوں کی رفتار سے بھی چلیں گے تو ہم ہمیشہ پیچھے رہیں گے اگر ہمیں کیچ اپ ہمیں کیچ اپنے کیچ اپنے کیچ اپنے کیسے پیچھے رہیں گے ایون دن دوس کانٹریز جو ہمیں اے ایڈ آفتہ تو یہی پلائی منسٹر شباز شریف صاحب کا بھی ویجن ہے کہ پاکستان سپیڈ مینز کہ ہم اپنے پچھلے پجھتر سال کی جو بھی ڈپریویشن ہے اس کو اگلے پانچ دس سالوں کے اندر کیچ اپ کریں اب ہماری منسٹری جو ہے وہ انشاءاللہ ایک ٹرن اراؤن پاکستان پروگرام بھی شروع کرے گی جس میں we are going to call each and every پاکستانی professional and talent جس کے پاس بھی پاکستان کو ٹرن اراؤن کرنے کا ٹیلنٹ ہوگا ہم انہوں سے دعوت دیں گے کہ وہ champion of reform بنے for turn around پاکستان پروگرام is going to be a project for whole nation پاکستان has to move forward as a team اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی کو پاکستان کے مستقبل سے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دینا یہ ملک ہم سب کا ہے ہم سب پیٹرارٹک پاکستانیز ہیں اور انشاءاللہ ہم سب کے تعاون سے اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے سب ایکسا سب سب ایکسا سب ایکنی ہے حالا ف جو آپ نے بھی بتائیے ہیں سننے اکوٹ پچھے لگے لیکن جب سیاسی اتم سکر عقام ہوگا اور اکم تو گرائے جاتا رہے گا مختصر سے بختے ہیں آپ کے بعد بھی آپ کے پاس بھی کیسے تلاحویے تیکھیں ہار پاس جو وقت ہے وہ فل ٹرم نہیں ہے لیکن یہ جو کوالیشن گورنمنٹ ہے یہ in a way blessing بھی ہے اس لیے کہ this is a broad based coalition اور کوئی بھی براڈ بیسٹ کوالیشن جو ہے کسی ملک میں ریفارمز کے لیے ایک بہت ایڈوانٹیج ہو سکتی ہے تو ہمارا جو بنیادی ایجنڈا یہی ہوگا کہ کچھ جو نیشنل ریفارمز ہیں ان کو ہم اتفاق رائے کے ساتھ مکمل کریں اور خاص طور پر جو ملک کی معیشت ہے اس کو اپنے ٹیروں پر کھڑا کریں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آنے سے پلیٹ دولر سوانوے روپیر سلا گیا تھا سٹاک مارکٹ کریش کر گئی تھی لیکن اب ڈالر دوبارہ کچھ روپیہ اس کے مقابلے میں سملا ہے سٹاک مارکٹ بھی کانفیڈنس شو کر رہی ہے تو ایکانومی کو کچھ ہم ریپیر کرنے کی کوشش کریں گے اس مختصر عرصے میں جتنی کر سکتے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اتفاق رائے کے ساتھ پاکستان کے فیڈریشن میں جو کوئی ریستے ہوئے مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں مثال کے طور پہ اس وقت ایک بہت بڑی آپرچونٹی ہے کہ اس کوئیلیشن گورنمنٹ میں بلوچستان کی تمام جماعتیں شامل ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم بلوچستان کے مرم رکیر کی محرومی کو ختم کریں اور اگر بلوچستان کو اگر ہم بھی اب بھی اعتماد نہیں دے سکتے تو شاید پھر کبھی بھی نہیں دے سکیں گے تو یہ ایک بڑی اس میں بلیسنگ ہے اسی طرح آنے والے وقت میں جب بھی الیکشن ہوگا تو سب جماعتیں مل کر الیکٹورل ریفارمز کے پیکج پہ کام کریں گی ہم نے آتے ساتھ ہی قومی اسیمبلی میں کمیٹی بنا دی ہے تاکہ کنسنسس کے ساتھ الیکٹورل ریفارمز ہو اور اگلا الیکشن غیر متنازع ہو اور پاکستان کے عوام کی تائید سے ملکی حکومت منتخب ہو اور پھر وہ اپنے پروگرام کو عمل درامت کر سکے تو ایک نشل ایجنڈا زیادہ پہ انشاءاللہ ایڈراؤس کوئلیشن سے حل کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں ہم سب وی ارال کمیٹی ٹو الیکشنز اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ملک کا جو مستقل حالہ وہ الیکشن ہے لیکن اس کے راستے میں دو رکافتیں ہیں ایک الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندی کرنی ہے یہ آئینی ضرورت ہے چونکہ خابر پفتون خواہ میں فاتا کے مرجر کے بعد سے نئی حلقہ بندی ریکوائرمنٹ ہے آئین کی اور جو ان کے آئینی تقاضے ہیں جس کے بغیر وہ فیر اینڈ فری ایکشنی کرسے اس کے لیے انہیں چھے آتما کا عرصہ درکار ہے جس کا وہ اظہار صدر صاحب کو بھی کر چکے ہیں سپریم کورٹ کو بھی کر چکے ہیں دوسری طرح سے میں نے کہا کہ ہمیں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کام کرنا ہے چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایک اور متنازع الیکشن ہو جس سے کہ ہم نئی انسٹیبلیٹی میں چلے جائیں تو جو ہی یہ دونوں چیزیں مکمل ہوں گی اس کے بعد پھر جب بھی حکومت سمجھے گی کہ مناسب وقت ہے اس کے لیے انتخاب ہو سکتا ہے لیکن اس وقت فوری طور پر جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کا جو چالنج ہے وہ یہی ہے کہ ایکانومی کو ٹھیک کریں اس کو مزید تباہ ہونے سے روکیں ملک کے اندر کانفیڈنس ریسٹور کریں سی بیٹا منصوبہ جو ہے اس کو دوبارہ بحال کریں جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان سے ہم تعلقات میں بہتری لے کر آئیں دیکھئے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ملک ترقی اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اگر آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی تو آپ کی خودمختاری کا دعویٰ ایک دھوکہ ہوتا ہے اگر ہم ایک خودمختار اور خوددار قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اپنے داخلی وسائل کو بروے کار لانا ہے ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا ہے ایٹرنل سر اوپر جو ہمارے ایکنومک سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے تعلقات بہتر کرنے ہیں چانہ کو ہم نے سی پیک میں دوبارہ لے کر آنا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے یورپین یونین اور امریکہ کی منڈیوں میں ہم نے زیادہ سے زیادہ ایکسیس لینی ہے تاکہ ہماری ایکسپورٹ جا سکے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن اکبال اسلام آباد میں تقریب سے خطر